موسیقی اعوذ باللہ اسم العلی من اشہدان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم سلام علیکم آج کی تاریخ پہلی شابان المعظم اس ہستی کے لیے خاص طور سے تواریخ کے حوالے سے معین کی گئی کہ جس کی ولادت بعض روایات میں مختلف تاریخ ہیں لیکن شہزادی جناب زینب سلام علیہ کی ولادت کی ایک روایت آج کی تاریخ کی بھی ہے لہذا اسی مناسبت سے شہزادی کے سلسلے سے تمام ناظرین کے سامنے حسینی چینل کے جانب سے مختصراً شہزادی کے فضائل ایک پیغام کی شکل میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور ناظرین سے خاص طور سے گزارش ہے کہ وہ اس پیغام کو اپنے وسیلے سے دوسروں تک بھی پہنچائیں شہزادی جناب زینب سلام علیہ علیہ جن کا کردار ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ عمل میں شل راہ ہے خصوصاً خواتین کے لیے ناظرین اگر ہم دیکھیں گے شہزادی کونین جناب فاطمت الزہرہ سلام علیہ علیہ جو چادر تطہیر میں آنے کے بعد مرکزی حیثیت رکھتی ہیں اور جن کا کردار ہمارے لیے نمونہ عمل ہے ان کے کردار سے اگر بالکل مشابہ کردار کو دیکھنا ہے تو ہمیں شہزادی زینب سلام علیہ علیہ کا کردار دیکھنا ہوگا آپ کو ثانی زہرہ بھی کہا گیا عقیل بنی حاشم بھی کہا گیا مختلف القاب مختلف ناموں سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے آپ کربلا کے لیے ایک عظیم کردار ہیں کربلا میں ایک مرکزی کردار کی حیثیت ہے آپ کی اور بعد قتل حسین اگر شہزادی زینب کا کردار ہم کربلا کی اس تاریخ سے ہٹانے کی کوشش کریں تو یقیناً تاریخ ادھوری رہ جائے گی خواتین کے لیے اس کردار میں جو سب سے اہم چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ جو عصمت کے دائرے تک ہر انسان کو لے جاتی ہے ظاہری بات ہے کہ ہر انسان معصوم تو نہیں بن سکتا لیکن غیر معصوم میں بھی کچھ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر ہم پاک اور پاکیزہ طیب اور طاہر رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے کردار کو بہتر بنانا ہوگا ایک چیز جو شہزادی کے کردار سے ہماری بہنیں اور مائیں شاید نہیں لیتی یا بعض لیتی ہیں بعض نہیں لینا چاہتی یا اسے فراموش کر چکی ہیں وہ ہے آج کے محول میں خواتین کے لیے خاص طور سے پردے کا احتمام ظاہری بات ہے کہ اگر میں یہ سوال کروں تو معاشرے کی ہر عورت یہی کہے گی ہر بچی یہی کہے گی کہ ہم پردہ کرتے ہیں لیکن کیونکہ ایک پیغام ہے اور میرا فرض ہے کہ میں اس بات کو چینل کے ذریعے سے آپ تک پہنچاؤں شہزادی کونین جناب فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہہ کی سلسلے سے ملتا ہے کہ جب آپ دربار میں گئیں تو آپ نے مطالبہ کیا اور اس کے بعد جب پلٹ کرائیں تو بیوی زینب نے پوچھا کہ اممہ کہاں گئی تھی بتایا کہ میں دربار میں گئی تھی اور پورا واقعہ جب شہزادی زینب نے سنا تو تعجب کے جملے تھے کہ اممہ آپ اور دربار کہا ہاں بیٹی ایک وقت آئے گا کہ تو بھی دربار میں جائے گی لیکن فرق اتنا ہوگا کہ میرے سر پر چادر تھی تیرے سر پر چادر نہیں ہوگی یہ منظر ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی زینب جب دربار میں گئیں تو بالوں سے پردہ کیے ہوئی تھی یقین ان خواتین پردہ کرتی ہیں چہرے کا پردہ بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد لباس کا پردہ بھی ہوتا ہے جسم کا پردہ بھی ہوتا ہے ابا کے ذریعے سے اور مختلف جو مقنہ اور برقہ ہے اس کے ذریعے سے لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے جس کا تذکرہ تو ہر خاتون کرے گی مجلس میں بھی چاہے پڑھنے والی ہو چاہے سننے والی ہو وہ ہے کہ جب جناب زینب نے کلام کیا ہے تو اپنی آواز کا بھی پردہ کیا لہجے کا پردہ کیا اور مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی آواز میں ان کے لہجے میں گفتگو کی کیا وجہ تھی کہ شہزادی نے علی کے لہجے میں گفتگو کی اگر شہزادی چاہتی تو اپنے لہجے میں بھی گفتگو کر سکتی تھی کیا جناب فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہیں ملتا ہے کیا آپ نے گفتگو کس کے لہجے میں کی لیکن خاص طور سے کربلا کی تاریخ میں اس بات کو پیش کیا جاتا ہے مورخین لکھتے ہیں کہ جب شہزادی نے گفتگو کی ہے اور راستے میں جو خدبے دیئے ہیں ان خدبوں میں آپ نے مولا کائنات کے لہجے کو اختیار کیا ان کے انداز کو ان کی آواز کو کہ سننے والے ایک نابینا شخص نے کہا کہ کیا قیامت آگئی پوچھا پوچھنے والے نے کہا تمہیں ایسے کون سے اثار نظر آئے کہا کہ میں علی کی آواز کو سن رہا ہوں یعنی علی کے لہجے میں گفتگو کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آواز کبھی پردہ کیا لیکن آج افسوس کہ ہماری ماں اور بہنیں اکثر مجالس کو لاؤڈ سپیکر پر اس انداز سے پڑھتی ہیں کہ جہاں آواز کو نشر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہاں نشر ہوتی ہے اگر آپ کے ساتھ مجبوری ہے کہ مجمع زیادہ ہے خواتین زیادہ ہیں اور آپ کی آواز دور تک نہیں جاری تو آپ اس پیکر کا استعمال کریں جو باکس ہوتے ہیں جن سے آواز محدود رہے اور اتنے ہی مجمع میں رہے جتنی خواتین سننے والی ہوں نام احرم جو باہر بیٹھے ہیں یا دور پڑوس میں جو لوگ پیٹھے ہیں آدھے کلومیٹر دور ان تک آواز لے جانے کا کیا مقصد ہے اس میں پڑھنے والی کی غلطی نہیں ہے یا بلانے والوں میں ان افراد کی غلطی نہیں ہے جن کا اختیار نہیں ہے غلطی ان افراد کی ہوگی جن کا اختیار ہے اور تھوڑی سی غلطی یہاں پر ہماری بھی ہوتی ہے کہ ہم اس بات کو کہتے نہیں جو خاتون اگر اس بات کو کہہ دیں کہ میں مجلس پڑھوں گی مائک پر پڑھوں گی لیکن اس میں باکس نہیں ہونا چاہیے یعنی ہارن نہیں ہونا چاہیے آواز دور تک نہیں جانا چاہیے محدود دائرے میں آواز رہے کہ آواز کبھی پردہ ہو اس بات کو ایک پیغام کی شکل میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج شہزادی زینب کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی ہے ہم شہزادی زینب کے کردار کو جب بچیوں کے سامنے رکھتے ہیں تو یہی بات پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے علی کے لہجے میں گفتگو کی اور شہزادی زینب صرف یہ نہیں کہ پردے دار تھی بلکہ عالمہ غیر معلمہ بھی تھی آپ ایسی باکردار شخصیت اور ایسی عالمہ تھی کہ آپ نے علم حاصل کیا پردے میں رہ کر اور جب آپ نے اس علم کو نشر کیا یعنی پروردگار عالم کی طرف سے جو پیغامات آئے تھے ان پیغامات کو آپ نے اپنے ذریعے سے جب دنیا تک پہنچایا تو اس میں سب سے پہلا پیغام تو یہی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اس کی عبادت کریں اور جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی اس میں غیر اللہ کی محبت نہیں ہو سکتی یعنی اللہ کے علاوہ اس کے رسول کے علاوہ کسی دوسرے کی محبت دل میں نہیں آ سکتی اگر ایک طرف اللہ کی محبت ہے اور دوسری طرف غیر اللہ یعنی شیطان کی محبت ہے تو پھر ہمیں حقیقی طور پر اللہ کی محبت نہیں ہے لہٰذا اگر ہم شہزادی کے خدبوں کو دیکھیں شہزادی کے کردار کو دیکھیں شہزادی زینب کی خوری زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں ایک پیغام علم کا پیغام ملتا ہے محبت کا پیغام ملتا ہے اور ایسا پیغام جو ہم اپنے بچوں بچیوں کو دیں گے تو کردار کو بہتر بنانے کے جو راستے ہیں وہ نظر آتے ہیں ناظرین شہزادی زینب صلی اللہ علیہ وآلہ ایک ایسا کردار ہیں کہ جو نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ بعض چیزیں ہم ان میں ایسی محسوس کرتے ہیں ایسی پاتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے بابا علی مرتضیٰ صلی اپنے بھائی حسن مجتبہ یا امام حسین علیہ السلام سے کیونکہ معصوموں کے جھرمٹ میں ہیں آئیمہ کے جھرمٹ میں ہیں لہذا جو بھی عمل آپ کر رہی ہیں اگر اس میں کہیں بھی کوئی ذرا سی بھی کمی نظر آتی موض اللہ تو معصوم موجود تھے امام خود مولا کائنات کہہ سکتے تھے امام حسن مجتبہ یا امام حسین علیہ السلام آپ کو متوجہ کر سکتے تھے لیکن تاریخ میں کہیں ایسا کوئی جملہ کوئی ایسا کلمہ نہیں ملتا ہے کہ شہزادی کے کسی عمل پر مولا کائنات نے کہا ہوگئے یہ عمل موض اللہ صحیح نہیں تھا یعنی آپ کا جو عمل تھا وہ ایسا تھا کہ معصوم کی قیادت میں جو عمل ہو رہا تھا اس پر معصوم کی تائید تھی کہ شہزادی زینب اگرچہ چودہ میں نہیں شامل ہیں لیکن پھر بھی معصومہ ہیں اور آپ کا کردار وہ کردار ہے کہ جس میں کہیں کوئی لغزش کہیں کوئی گناہ کہیں کوئی ترکیہ ولا نظر نہیں آتا اس لئے جناب عباس علیہ السلام کا کردار اور شہزادی زینب کا کردار ہمارے لئے ایک ایسے غیر معصوم کردار ہوتے ہوئے بھی معصوم نظر آتے ہیں اگرچہ چودہ کی فیرس میں نہیں ہیں لیکن پھر بھی معصوم اور معصومہ کہلا سکتے ہیں آپ پوری زندگی میں اگر اعتاد کی منزل آتی ہے اللہ کی تو مسلح پر اس طرح نظر آتی ہیں کہ صبح سے شام مثلا جو عبادتیں ہیں واجبات ہیں ان کو تو عدا کر ہی رہی ہیں اس کے علاوہ جو عبادت کی منزل ہے اس میں ایک مقام ہے صبر کا مقام اور وہ ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے کہ جہاں آپ کے اس چاند کے ٹکڑے کو لاکر رکھا جاتا ہے جسے آپ نے اٹھارہ برس پالا تھا جناب علی اکبر علیہ السلام اور جب لاشہ لاکر رکھا گیا تو جناب زینب بھی شکر کا سجدہ بھی ادا کر رہی ہیں گریہ بھی کر رہی ہیں لیکن اس انداز میں کہ اپنے بچوں پر صبر کیا اور امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا محبت کا یہ انداز ہے کہ اس طرح جناب علی اکبر کو پالا تھا کہ لوگ بیٹا کہتے تھے کہ جناب علی اکبر خود امام نے کہا کہ جاؤ اپنی فپی سے اجازت لو جنہوں نے تمہیں اٹھارہ برس پالا ہے یعنی محبت کا یہ انداز کہ اولاد سے بڑھ کر محبت دی آپ نے اس کے بعد شوہر کی اطاعت کی منزل آئی تو جب آپ کربلا سے چلنے کے لیے یعنی جب مدینہ سے روانگی ہو رہی ہے اور بھائی کے ساتھ جانے کی بات ہے دیا عالم اسلام کو پیغام دیا تمام خواتین کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو اپنے خانوادے سے کتنی ہی محبت ہو لیکن شوہر کی جو منزل ہے شوہر کا جو احترام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے آپ گئیں اور جناب عبداللہ سے آپ نے اجازت لی جناب عبداللہ نے اجازت دی دنیا کو بتایا کہ دیکھو لاکھ بھائی سے محبت ہے ایک مشن ہے ایک پیغام ہے جو واجبی شکل میں سامنے ہے کہ اگر شہزادی امام حسین معصوم ہیں امام ہیں اگر نہ بھی اجازت لیتی تو جناب عبداللہ یہ نہ کہتے کہ تم نے مجھ سے اجازت نہیں لی منع نہ کرتے لیکن اس کے بعد بھی آپ نے شوہر کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھا اور جا کر اجازت لی جناب عبداللہ نے اجازت دی اس کے بعد شہزادی جب گئی ہیں تو جو دونوں شہزادے ساتھ میں گئے ہیں آپ کے جناب عون اور جناب محمد وہ جناب عبداللہ کی طرف سے فیدیا تھے آپ نے ان کو بھیجا تھا اور یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ میری طرف سے یہ حدیعہ جا رہا ہے اسے پیش کر دینا امام کی خدمت میں راہ خدا میں دے دینا چنانچہ اولاد کی قربانی اولاد کو پیش کر دینا اور اس کے بعد اس پر گریہ نہ کرنا یہ بھی ایک پیغام ہے شہزادی زینب کے زندگی کا بہت بڑا پیغام جو صبر کا پیغام ہے کہ آپ نے اولاد کے دنیا سے گزر جانے پر بھی صبر کیا تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ شہزادی زینب نے اپنے بچوں کو یاد کیا ہو ایک منزل ضرور پتائی جاتی ہے روایات میں آتا ہے کہ جب آپ مدینہ پلٹی اور پلٹنے کے بعد آپ نے وہ مقامات دیکھے کہ جہاں پر آپ کے بچے آرام فرماتے تھے سوتے تھے وہ حجرہ جب آپ نے کھولا اور دو چھوٹے چھوٹے بستر نظر آئے ایک آن کا ایک محمد کا وہ خالی بستر جب آپ نے دیکھے تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں اور آپ نے گریہ کیا روایت میں یہ جملے ملتے ہیں لیکن اس کے علاوہ شہزادوں کے سر آئے لاکر ایک ہونے میں رکھ دئیے گئے چہلوں برپا ہوا تمام منازل ہیں جن کو اگر ہم غور کریں اور دیکھیں تو شہزادی کے کردار میں ہمیں یہ سب اطاعت الہی کے زمرے میں ملیں گے یعنی اتی اللہ کی منزل جہاں آتی ہے وہاں شہزادی کا کردار اتنا مضبوط ہے کہ کہیں پر آپ گریہ کہیں پر آپ شکوہ کرتی نظر نہیں آتی کہیں پر آپ نے شکوہ نہیں کیا ہے اور اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا ہے بس ماں کا دل ہے تو ایک منزل آئی کہ جہاں پر آپ کا دل بھر آئے جب آپ نے خالی بستر دیکھے تو یقیناً امام حسین علیہ السلام کی یہ وہ بہن کہ جسے ناز تھا اپنے اٹھارہ بھائیوں کے ہونے پر لیکن صبر اور شکر کی اس منزل میں آپ رہیں کہ جب اٹھارہ بھائیوں کی اس بہن کو گرفتار کیا گیا رسن بستہ کیا گیا بازوں میں رسن باندھی گئی تو اس وقت ضرور شہزادی نے یاد کیا کہ بابا نے کہا تھا کہ تمہارے بازوں پر رسن باندھی گی تو میں سوچتی تھی کہ جس کے اٹھارہ بھائی ہوں اس کے بازوں پر کون رسن باندھی گا لیکن وہ منزل بھی شہزادی نے صبر کے ساتھ قبول کی اور اس منزل کو بھی پار کیا اس منزل سے بھی آگے بڑھیں آپ یہاں تک کہ شہزادی کی کردار میں ہمیں تمام وہ چیزیں ملتی ہیں کہ جن کو اگر بیان کیا جائے مفصل طریقے سے تفصیل کے ساتھ اگر بیان کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ دو چار دس منٹ پندرہ بیس منٹ بہت کم ہوں گے بلکہ پورا دن اگر ہم شہزادی کے سلسلے سے گفتو کرتے رہیں تو دن ختم ہو جائے گا شب ختم ہو جائے گی لیکن شہزادی کے جو فضائل ہیں اور جو مسائب ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے میں مختصرا دو تین باتیں اور عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کفتو کو تمام کروں گا کہ شہزادی کا کردار ہمارے سامنے مشل راہ بچپن سے لے کر آخر عمر تک جب تک آپ حیات رہیں اور جب آپ کی شہادت ہو گئی اس کے بعد بھی آج بھی ہم جب شہزادی کے فضائل اور شہزادی کے کردار کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمارے زندگی کے لیے ایک راستہ ملتا ہے یقیناً ناظرین محترم ہم آج جس دور میں گزر رہے ہیں اور جو زمانہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اس زمانے میں خواتین کے لیے جو مشکلات پیش آتی ہیں کہ انہیں باہر بھی نکلنا ہے انہیں بعض کام ایسے بھی کرنا ہے جو زمانے کے درمیان رہ کر دنیا میں رہ کر انجام دینا ہے اور بعض کام وہ ہیں جو ان کے گھر کے اندر کے واجبی کام ہیں بعض کام باہر کے واجبی ہو جاتے ہیں ان مواقعوں پر شہزادی کا کردار ہمارے لیے ایک بہترین مشل راہ ہے کہ ہم کیسے ان کاموں کو انجام دیں کہ دین بھی برقرار رہے اور دنیا بھی ہماری خراب نہ ہو آخرت بھی خراب نہ ہو دنیا میں مشکلات پیش نہ آئیں اور آخرت میں بھی ہمیں معاخضہ نہ کرنا پڑے یعنی اللہ کے حضور جو جواب دے ہی ہوگی اس میں کوتا ہی نہ ہو لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسا درمیانی اور ایسا متدل راستہ ہمارے سامنے ہو کہ جس پر چل کر ہم اللہ کے حضور جب پیش ہوں تو ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ ہم نے دین کے خاطر دنیا کو چھوڑا تھا اور دنیا میں یہ چیزیں تھیں جو ہمارے پر واجب تھیں اہل و اہل کی پرویش تھی مثلا یا شوہر کی اطاعت تھی تمام چیزیں ہیں اگر ان میں کمیوں کوتا ہی رہ گئی تو بھی وہ دین کا ایک حصہ بن جاتی ہیں تو دنیا کو ترک کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو ترک کر دیں جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی راستے سے دین سے منسلک ہو رہی ہیں اور دنیا میں رہ کر ہم اتنے ان کاموں میں نہ لگ جائیں کہ اگر بچوں کی پرویش کر رہے ہیں تو ہم نے نماز چھوڑ دی اگر شوہر کی اطاعت میں ہیں تو مثلا روزے ترک کر دیئے ایسا نہیں ہونا چاہیے دین اور دنیا دونوں کو لے کر چلنا یہ بہت مشکل مرحلہ ہے اور اعتدال کے ساتھ یعنی درمیان میں رہ کر کہ نہ اتنا دین کی طرف جھک جائیں کہ دنیا کو بھول گئے اور جو واجبات تھے مستعبات تھے جن کے لئے اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھئی لوگوں کی اطاعت کے لئے لوگوں کی آیادت کے لئے جانا اہل اہل کی پرویش کرنا یہ تمام چیزیں بھی دین کا ہی حصہ بن جاتی ہیں تو اگر ہم دنیا کو چھوڑ کر دین کی طرف چلے گئے اور یہ چیزیں ترک کر دی تو گویا دین کا کوئی حصہ ہم نے چھوڑا اور اگر ہم ان میں اتنا زیادہ لگ گئے دنیاوی عمال میں کہ بس دن بھر لوگوں سے ملنا ملانا ہی رکھا اور نماز کا وقت بھی آ گیا تو ہم بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں آیادت کے لئے گئے ہیں تو ہمیں نماز کی خوش نہیں کہ اول وقت نماز فڑھنا ضروری ہے تو پھر ہم جو واجب ہے اس کو ترک کر دیا اور اس مستحب کے لئے جس سے اللہ خوش ہو رہا ہے پیشک مستحب عمل ہے یہ کہ آیادت کے لئے آپ گئے ہیں بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں کسی کے آیادت کے لئے لیکن اگر اول وقت نماز ہے اور نماز کا اول وقت آ گیا ہے تو آپ اس کو بھی اپنی جگہ ویسے ہی ادا کریں یہ تمام چیزیں جب ہم دیکھیں گے تو شہزادی کردار میں نظر آئیں گے کہ جناب زینب خود امام ناقل ہیں جہاں پر امام کی گواہی ہو معصوم کی گواہی ہو وہاں پر کوئی شک و شبیہ کی گنجائشی نہیں ہے جناب زینب کے سلسلے سے چوتھے امام زینال عبدین علیہ السلام اس بات کے لئے ناقل ہیں گواہی دیتے ہیں ان کی روایت نقل کی جاتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ قید خانے میں جو کھانا اور پانی آتا تھا اتنا قلیل مدت میں آتا تھا کہ وہ شہزادی بچوں کو دے دیتی تھی اور میں نے دیکھا کہ پھپی ایک دن بیٹھ کر نماز پڑھ رہی میں نے سوال کیا تو آپ نے میں فرمایا کہ کیا کروں یزید کی طرف سے اتنا کم اتنا قلیل کھانا اور پانی آتا ہے کہ میں انہیں بچوں کو کھلا دیتی ہوں کئی روز سے خود نہیں کھایا ہے لیازہ نقاحت و کمزوری بڑھتی جا رہی ہے اور اب مجھ میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کی یعنی عبادت کو کسی منزل پر ترک نہیں کیا اور بچوں کا خیال لکھنا جو بھوکے بچے ساتھ میں ہیں ان کا خیال لکھنا انہیں کھلانا پلانا یہ بھی ایک اللہ کی خوشنودی اور ایک عبادت کا حصہ ہے کہ آج کے اس موقع پر جب ہم شہزادی کے سلسلے سے یہ باتیں سنتے ہیں تو جہاں تک میں نے بیان کیا یہ ایک پیغام کی شکل میں ہیں پیغام کی شکل میں ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں اس بات کو غور کریں گی اور شہزادی کے کردار سے اور زیادہ مستفیض ہونے کے لیے مطالعہ کریں گی اور ایسی تقریروں کو سنیں گی اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گی وآخرہ دعوانان الحمد للہ رب العالمين